پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ ایف ایٹی ایف کو لے کر ایک نئی ڈیولیپمنٹ سامنے آ رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف نے دہشتگردی مخالف کاروائی کے لیے جن نکات پر عمل پہ رہا ہونے کو کہا تھا اور دہشتگردی سے پاکستان کو پاک کرنے کی ہدایت کی تھی پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے ایف ایٹی ایف مطمئن نہیں ہے پیرس میں سفارتی ذرائع سے ملی خبروں کے مطابق ایف ایٹی ایف پاکستان کی کارکردی سے خوش نہیں ہے اور نہ ہی مطمئن ہے ایسے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا گریلسٹ سے باہر نکلنا خلال مشکل ہو سکتا ہے اور خبر یہ بھی مل رہی ہے کہ پاکستان کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں یعنی ایٹیس سے تیس اکتوبر تک چلنے والی ایف ایٹی ایف کی میٹنگ میں پاکستان کی کارکردگی پر آگے کی کاروائی کا اعلان کیا جا گا لیکن خبر مل رہی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جیش محمد لشکر طیبہ جیسے دہشتگر تنظیم مسلسل سرگرم ہے اور ہندوستان کے خلاف دہشتگردانہ کھیل کھیل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی معصوموں کو یہ جیشتگر تنظیم نشانہ بنا رہی ہے ایسے میں ایف ایٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو گریل سے باہر نکالنے کا فیصلہ بہت ہی مشکل ہوگا اور چونکہ پاکستان کی کارکردگی سے ایف ایٹی ایف پرحال مطمن نظر نہیں آرہا ایسے میں گریل سے باہر نکلنا ممکن نہیں نظر آرہا پاکستان کے لئے بہت بری خبر ہے کہ پاکستان پر ایف ایٹی ایف پاکستان کی طرف سے جو اقامات کیے گئے تھے دہشتگردانہ کاروائیوں کو یا دہشتگردانہ تنظیموں کے خلاف ان تمام کاروائیوں سے پاکستان کی طرف سے جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے جو تفصیلات دی گئی ہیں اور جو کچھ شواہد دی گئے ہیں ان تمام کو دیکھنے کے بعد جو ہمیں خبر مل پا رہی ہے سرائے کے حوالے سے کہ ایف ایٹی ایف اس سے مطمئن نہیں ہے یعنی کہ دہشتگردانہ کاروائیوں ابھی بھی پاکستان میں چل رہا ہے اور پاکستان کی سرکار اس کو پوری طرح سے کام چڑھ کرنے میں پوری طرح سے قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے یہی وجہ ہے کہ جو خبر مل پا رہے ہیں اس کے مطابق ابھی بھی پاکستان کو گریل سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہوگا ایف ایٹی ایف کے لئے ایف ایٹی ایف خوش نہیں نظر آلا پاکستان کے طرف سے جو پاکستان کو ایف ایٹی ایف نے اکتوبر دوہزار انیس میں میشویل ویگولیشن ریپٹورٹ پیش کرنے کو کہا تھا ایم ای پی اس کو لے کر خبر آرہی کہ پاکستان کے طرف سے جو پیش کیا گیا ہے اس میں جو کارکردی کا مزارک کیا گیا ہے جو دکھایا گیا ہے جو کہا گیا ہے اس سے پاکستان کی کارکردی سے ایف ایٹی ایف خوش نہیں ہے مطمئن نہیں ہے تو ایف ایٹی ایف کی طرف سے ممکن ہے پاکستان پر مزید پابندیاں آئید کی جائے لیکن کیا بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح سے اب جو ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ پاکستان پر بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی طرح سے اٹھائے گئے اخزامات سے ایف ایٹی ایف مطمئن نہیں ہے یعنی کہ گریلسٹ سے نکلنا مشکل مزید پابندیاں ہو سکتی ہیں آئید اور اس کا مطلب صاف ہے کہ اب راستہ جو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ بلیک لسٹ ہونے کی طرف یعنی پاکستان میں امران خان کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے اور ایک وقت میں جہاں سیاسی اتھال پتل پاکستان میں اپنے شواب پر ہے گیارہ اپوزیشن کی پارٹیاں ایک ساتھ مل کر امران خان کے سرکار گرانے کی کوشش کر رہی ہے وہاں دوسری طرف پاکستان کی سرکار کے لیے پاکستان کے لیے ایف ایٹی ایف سے بری خبر آ رہی ہے کہ ایف ایٹی ایف پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقزامات سے مطمئن نہیں ہے ایسے نے بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ پاکستان پر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو خبر مل پا رہے ہیں ذرا سے کہ پاکستان گریلسٹ سے باہر نہیں نکل پائے گا مزید پابندیاں ایف ایٹی ایف کی طرف سے آئیت کی جا سکتی ہیں ایسی خبریں مل رہی ہیں